موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم فجعله لنا سہلا اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں اس سے پہلے کے درس میں ہماری گفتگو مباح کے بارے میں ہو رہی تھی جو کی احکام تکلیفیہ کے پانچ اقسام میں سے آخری قسم ہے پانچوی قسم ہے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں مباح کی تعریف ذکر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان شریعت نے مکلف کو اختیار دیا ہوا ہے یعنی فی نفسی ہی مباح سے عمر اور نہی کا تعلق نہیں ہوتا ہے اس میں مکلف کو اختیار ہوتا ہے مکلف چاہے تو اس کو کرے چاہے تو اس کو نہ کرے نہ تو اس کے کرنے پر اس کو عجر ملے گا اور نہ تو اس کے چھوڑنے پر اس کو کوئی گناہ ملے گا یہ اس کا اصل حکم ہے مباح کا اس کے بعد ہم نے مباح کی دو قسمیں بیان کی پہلی قسم ہے العباح الشرعیہ اور دوسری قسم ہے العباح العقلیہ العباح شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کے جواز اور ان کی عباحت کے بارے میں شریعت کے اندر سراحت کے ساتھ یہ وارد ہو گیا ہے کہ فلا چیز جائز ہے اس کے بہت سارے سیغیں ہیں ان سیغوں کا ہم نے ذکر کیا تو وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ فلا چیز مباح ہے فلا چیز جائز ہے تو گویا کی اس کے اندر عباح شرعیہ ہے اور مکلف کو اختیار ہے اسے کرنے اور نہ کرنے کا اس کو عباح شرعیہ کہتے ہیں جو عباح عقلیہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات کو چھوڑ کے عبادتوں کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں حلال اور مباح اور جائز ہیں اس وقت تک جائز ہیں جب تک ان کی حرمت کے لیے اور ان سے منع کرنے کے لیے کوئی خاص دلیل وارد نہ ہو جائے تب تک وہ ساری چیزیں عباح عقلیہ کے اندر ہیں تو یہ عباح عقلیہ اور عباح شرعیہ کا معنی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے گزشتہ درس میں پیش کی اب یہ جو عباح عقلیہ اور عباح شرعیہ ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے یا ہم نے دونوں کے درمیان فرق کیوں کیا جبکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے تو ہم نے دونوں کے درمیان فرق کیوں کیا اس فرق کو اگر ہم جانے تو اس کا دو فائدہ ہے دیکھئے یہ جو عباح شرعیہ ہے اگر عباح شرعیہ کو بعد میں شریعت کی جانب سے ختم کیا جا رہا ہے تو اس کو نسخ کہتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں شریعت نے پہلے کہا تھا کہ یہ چیز حلال ہے یا جائز ہے تو جب اس عباحت کو ختم کیا جائے گا تو اس کو نسخ کہا جائے گا لیکن جو عباح اقلیہ ہے جب بعد میں اس کو ختم کیا جائے گا یا اس کو حرام کیا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ منسوخ ہے کیونکہ وہ ایک نئے سرے سے ایک نیا حکم ہے تو عباح اقلیہ کے ختم کرنے کو نسخ نہیں کہتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلا حکم منسوخ ہو گیا لیکن اگر اباہ شرعیہ ہے اور اس کا حکم بدل کر کے بعد میں اس کو حرام کر دیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ منسوخ ہو گیا تو دونوں کے درمیان فرق جاننے سے یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ دونوں کے درمیان تفریق کرنے کا یہ ہے کہ جو اباہ اقلیہ ہے جو چیزیں اقلن مباہ ہیں دنیا کی جیسے ساری چیزیں بہت سارے جو ہمارے درمیان معاملات ہوتے ہیں اقود ہوتے ہیں ان اقود میں اگر ہم شرط رکھ دیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا ہمیں اختیار ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں جو چیزیں اباہ اقلیہ کے دائرے میں آتی ہیں ان چیزوں کو ہم شرط کے ذریعہ سے ختم کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں اباہ شرعیہ کے دائرے میں آتی ہیں ان چیزوں کو ہم شرط لگا کر کے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں گویا کہ ہم انہیں حرام قرار دے رہے ہیں اور شریعت نے نصن اس کو حلال کہا ہے تو یہ تغییر حکم اللہ ہوگا تو اباہا اقلیہ کو شرط کے ذریعہ سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اباہا شرعیہ کو شرط کے ذریعہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو مثال سے سمجھیں جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کوئی گاڑی خریدا اب گاڑی جب میں نے آپ سے خریدا تو آپ یہ شرط لگا دیں کہ ایسا ہے کہ یہ گاڑی تو میں آپ سے بیچ رہا ہوں لیکن اس گاڑی میں بیٹھ کر کے میں فلا جگہ تک چلوں گا اس کے بعد گاڑی آپ کو دوں گا تو آپ یہ شرط لگا سکتے ہیں کیونکہ گاڑی سے نفع اٹھانا گاڑی سے فائدہ حاصل کرنا گاڑی کی ملکیت کو ملتقل کر دینا اس کو ہمارے لیے جائز کر دینا یہ اباہا اقلیہ کے دائرے میں آتا ہے تو اس کا اختیار آپ کو ہے کہ آپ اس طرح کی شرط لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہی گاڑی بیچتے ہوئے مجھ سے یہ کہیں کہ گاڑی تو میں آپ سے بیچ رہا ہوں لیکن یہ لے جائیے اس سے آپ فائدہ مت اٹھائیے گا اس پہ سواری مت کیجئے گا تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جو عقد کا اصل مقصد ہے جو مقتضا ہے جس کی وجہ سے عقود کو جائز قرار دیا گیا ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی تو یہ دوسرا فائدہ ہے اباہا اقلیہ اور اباہا شرعیہ کے درمیان فرق کرنے کا اسی لئے ہم نے فرق کیا ہے اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ہے مباہ کی تعریف میں ہم نے کہا جو مباہ ہوتا ہے اس سے امر یا نہیں جڑا ہوتا ہے نہ تو اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے نہ تو اس سے روکا گیا ہوتا ہے آگے ہم نے کہا یعنی اس سے امر اور نہیں جڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اور چیز اس سے جڑ جائے تو اس سے امر یا نہیں کو جڑا جا سکتا ہے اور اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں ایک قائدہ ہے کہ مباہ کا حکم اس کے نتیجے اور معال کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بارہا یہ قائدہ ذکر کیا ہے اسی طرح سے واجب پر بحث کرتے ہوئے ہم نے ارز کیا تھا حرام کے بارے میں ہم نے کہا تھا یعنی اگر مباہ یہ کسی واجب کام کا وسیلہ ہو تو مباہ تو اصلا جائز تھا کرنا یا نہ کرنا اس سے نہیں جنا ہوا تھا لیکن جب وہ کسی واجب چیز کا وسیلہ بن رہا ہے اور اس کے بغیر اس واجب چیز کو کیا ہی نہیں جا سکتا تو اب ایسی صورت میں مباہ کا حکم بدل جائے گا یعنی اس کے نتیجے اور معال کے اعتبار سے مباہ کا حکم بدلتا رہتا ہے اگر وہ وسیلہ ہے واجب کا تو وہ مباہ واجب ہو جائے گا اگر وہ وسیلہ ہے حرام کا تو وہ مباہ حرام ہو جائے گا اگر وسیلہ ہے مکروح کا تو مکروح ہو جائے گا مندوب کا ہے تو مندوب ہو جائے گا اور وہ مباح اگر مباحی کا وسیلہ ہے تو وہ مباحی باقی رہے گا اس کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واجب کے مسئلے میں ہم نے یہ مثال ذکر کی تھی کہ اگر کوئی جائز چیز واجب چیز کا وسیلہ ہو اس جائز چیز کے بغیر اس واجب چیز کو نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ جائز چیز واجب ہو جاتی ہے جیسے کی ہم نے مثال دیا تھا کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے وضو کیلئے پانی ضروری ہے اور پانی کا خریدنا یہ اصلا جائز ہے خریدنا نہ خریدنا ہمارے اختیار میں ہم چاہیں تو خریدیں چاہیں تو نہ خریدیں لیکن اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی مارکٹ میں دستیاب ہے اور ہماری استطاعت ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں تو اب ایسی صورت میں پانی خریدنے کا حکم جو کی مباح تھا اب یہ حکم واجب ہو جائے گا کیونکہ یہ واجب کے کرنے کا وسیلہ ہے اور واجب کے بارے میں ہے کہ ما لا يتم الواجب الا بھی فہوا واجب اسی طرح سے مباح اگر کسی حرام کام کا وسیلہ ہو یعنی اس جائز کام کو کرنے سے ہم سے حرام کام کا ارتکاب ہو جائے گا اگر ہم نے اس جائز کام کو کیا تو نتیجتا ہم حرام کام کر بیٹھیں گے اس کا نتیجہ اگر حرام ہے تو وہ مباح چیز حرام ہو جائے گی مثال کے طور پر جیسے شراب پینا یہ حرام ہے شراب پینا شراب بنانا شراب بیچنا یہ ساری چیزیں حرام ہیں جبکی انگور انگور کا کھانا اس کو بیچنا اس کو خریدنا یہ حلال ہے یہ جائز ہے لیکن ہم انگور بیچ رہے ہیں اس کو جائز سمجھ کے ہمارے پاس کوئی انسان آیا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ انگور خرید کے لے جا کے شراب بناتا ہے انگور سے عموماً شراب بنایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اب یہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ انگور لے جائے گا اور اس سے شراب بنائے گا اگر ہمیں علم یقینی ہو یا ذن غالب ہو کہ اس کو خرید کے اس سے شراب بنائے گا اور اس کو حرام کام کے لئے استعمال کرے گا تو ہمارے لئے اس کے ہاتھ سے اس انگور کو بیچنا حرام ہوگا بہت سارے مسائل ہیں یہ تو صرف میں مثالیں اور نمازک پیش کر رہا ہوں اس سے ملتے جلتے بے شمار مسائل ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں فلا چیز کی دکان کرتا ہوں اور اس میں اس اس طرح کے سامان بیجتا ہوں تو کیا بیج سکتا ہوں وہ سامان ایسے ہوتے ہیں کہ اصلاً وہ جائز ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری جائز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حرام اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے سوال جو کرتے ہیں اس کا جواب اس اصول کے اندر موجود ہے اگر آپ کوئی جائز چیز بیچ رہے ہیں اگر خریدنے والا ایسا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا غلط استعمال ہی وہ کرے گا یا ذن غالب ہے کہ غلط استعمال کرے گا حرام چیز میں استعمال کرے گا تو آپ کے لئے بیچنا اس کے حادثے یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز حرام کا وسیلہ ہو اس کو کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے اسی طرح سے جیسے کھیل کھیلنا کوئی بھی کھیل کھیلنا وہ کھیل جن کے بارے میں شریعت میں خرمت نہیں آئی ہے کہ اس کو کھیلنا جائز نہیں جیسے کچھ کھیل ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ نہیں کھیل سکتے ان کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں ہم کھیل سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کرکٹ ہے اس کو کھیلنا اصلا مباہ اور جائز ہے لیکن اگر اس کے کھیلنے کی وجہ سے ہم کو کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے مثال کے طور پر ہم اس طرح سے کھیلنے ہیں کہ ہماری نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں یا ہم اس طرح سے کھیلنے ہیں کہ وہاں پر بےہیائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر اختلاط ہو رہا ہے تبرج ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک جائز چیز جو جائز تھی وہ اب حرام ہو گئی کیونکہ وہ حرام چیز کا وسیلہ بن گئی تو بہت سارے مسائل پر اس اصول کی بنیاد پر آپ خود ہی حکم لگا سکتے ہیں کہ کونسی چیز کب جائز رہے گی اور کب حرام ہو جائے گی اسی طرح سے اگر کوئی جائز چیز کسی مندوب کام کا وسیلہ ہو تو وہ جائز چیز کا حکم جائز نہیں رہ جاتا ہے بلکہ اس کا حکم بدل کر کے مندوب ہو جاتا ہے اس کی مثال بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں جیسے کی خوشبو لگانا جمعہ کے دن یہ سنت ہے مستحب ہے اب اگر آپ کے پاس خوشبو نہیں ہے تو گویا کہ خوشبو کو خریدنا آپ کے لئے مستحب ہو گیا جبکہ اصلاً اس کا حکم کیا تھا کہ وہ مباح ہے تو جو چیز مندوب کام کا وسیلہ ہو وہ چیز گرچہ جائز ہے اصلاً لیکن وہ مندوب ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی چیز وسیلہ ہے کسی مکروح کام کے کرنے کا یعنی وہ چیز اصلاً جائز ہے لیکن کسی مکروح کام کرنے کا وہ چیز وسیلہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی مکروح ہو جائے گی جیسے ہم نے اس سے پہلے مثال پیش کیا تھا کہ لحسن کھانا اور پیاز کھانا اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لحسن کھانا اور پیاز کھانا تو اصلاً تو لحسن اور پیاز کھانا حلال ہے مباح ہے لیکن اب چونکہ وہ جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس لئے اس کے لئے وہ چیز مکروح ہو جائے گی کیونکہ پیاز اور لحسن کھا کر کے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے اس لئے وہ چیز وسیلہ ہے اب اس کا کھانا مکروح ہو جائے گا اور اگر کوئی مباح چیز وسیلہ ہے کسی مباح چیز کے لئے تو اس کا حکم اپنے اصل پر باقی رہے گا یعنی وہ مباح رہے گا کیونکہ وہ پہلے بھی مباح تھا اور اب بھی وہ وسیلہ ہے کسی مباح کام کے لئے لہٰذا وہ اب بھی مباح رہے گا تو یہ جو اصول ہیں تین چار پانچ اصول ان کا جاننا ہمارے لئے بہت اہم ہے روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل ہم ان اصول کی روشنی میں آسانی تلاش کر سکتے ہیں جیسا کی ہم نے ذکر کیا کہ مباح کا جو حکم ہے اصلا وہ یہ ہے کہ مکلف کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے اور اس کے کرنے پر نہ تو اس کو عجر ملتا ہے اور نہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک نکتہ بہت اہم ہے جو کی ہماری شریعت کے میزات اور اس کے خصائص میں سے ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر کوئی بھی جائز کام ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے یعنی وہ جائز کام بھی جو ہم روز مرہ کی زندگی میں شب و روز کرتے رہتے ہیں اگر ان کاموں کو بھی ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں تو وہ کام عبادت بن جائیں گے مثال کے طور پر جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا اس سے مجھے قوت ملے گی میں رات میں قیام اللیل کروں گا اس سے مجھے قوت ملے گی میں آنے والے دنوں میں روزے رکھوں گا اس سے مجھے قوت ملے گی میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا اب آپ کا یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے کوئی بھی کام آپ کسی بھی کام کو اچھی نیت کے ذریعہ سے عبادت بنا سکتے ہیں ایسی صورت میں جو یہ مباح ہے اب ہم یہاں پر نہیں کہیں گے کہ مباح کے کرنے پر آپ کو عجر نہیں ملے گا اگر آپ بغیر کسی نیت کے عادتاً ایسے کر رہے ہیں تب تو اس پر عجر نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کی نیت تقرب الاللہ ہے جائز کام کے ذریعہ سے بھی تو اس پر انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا کیونکہ مومن کی زندگی میں سارے عامال کو ایک مومن اپنی نیک نیت کے ذریعہ سے اخلاص کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے اس مباح کام کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو اور وہ کام جس میں شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے کرنے اور نہ کرنے کا جب ہم اس کام کو کریں یا چھوڑیں تو وہاں پر بھی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو تو اس کے ذریعہ سے ہم مباح کام کو بھی باعث عجر بنا سکتے ہیں تو یہ مباح کے بعض مسائل تھے ضروری مسائل جن کا ہم نے ذکر کیا اور مباح کے ذکر کے ساتھ ہی احکام تکلیفیہ کی جو پانچ قسمیں ہیں واجب مندوب حرام مکروح مباح ان پانچوں چیزوں کے بارے میں ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہوتی ہے ہم نے جہاں پر احکام شرعیہ کی بات کی تھی تو احکام شرعیہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک احکام تکلیفیہ اور دوسرا احکام وضعیہ ہم نے احکام تکلیفیہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ہر ہر حصے پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اب احکام شرعیہ کی جو دوسری قسم ہے یعنی احکام وضعیہ یا الحکم الوضعی اب یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز احکام وضعیہ کے بارے میں ہوگا احکام وضعیہ کس کو کہتے ہیں احکام وضعیہ کے کون کون سے اقسام ہیں اور ان اقسام کے کون سے اہم مسائل ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ ساری ضروری باتوں پر ہم گفتگو کریں گے تو ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز احکام وضعیہ کے بارے میں کرتے ہیں سب سے پہلے حکم وضعی کی تعریف کیا ہے حالانکہ ہم اس سے پہلے حکم وضعی کی تعریف ذکر کر چکے ہیں لیکن یہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حکم وضعی کی مختلف الفاظ میں اصولیوں نے تعریف کی ہے ایک تعریف حکم وضعی کی یہ کی گئی ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بے آمال المکلفین بالوضع اللہ رب العالمین کا خطاب جو مکلفین کے آمال سے جس کا تعلق ہو وضعن وضعن کا جو معنی ہے آگے کی تعریفات میں انشاءاللہ وہ معنی واضح ہو جائے گا دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ خطاب اللہ تعالی بجعلی شیئے سبباً او شرطاً او مانعاً او صحیحاً او فاسداً کہ اللہ رب العالمین کا وہ خطاب جس خطاب کے ذریعہ سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا جائے یا ایک چیز کو دوسری چیز کی شرط بنای جائے یا اس کا مانع بنا دیا جائے یا اس کے صحت کی علامت یا اس کے فساد کی علامت بنا دیا جائے یہ دوسری تعریف ہے ایک اور تعریف کی گئی ہے حکم وضعی وہ خطاب ہے جس کو شریعت نے بطور علامات بنایا ہے بطور علامت بنایا ہے کسی چیز کے ثابت ہونے کی علامت یا کسی چیز کی نفی کی علامت یا کسی چیز کے نافذ ہونے یا ملغا ہونے کی علامت یہ حکم وضعی کی مختلف الفاظ میں تعریفات کی ہے اصولیوں نے ان کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے بس الفاظ میں فرق ہے ان تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو احکام وضعیہ ہیں جو مکلفین عامال کرتے ہیں جن تقالیف کا ہم نے ذکر کیا احکام تقلیفیہ کے اندر جن احکام کا جو وہ احکام ہیں اور جن کا تعلق مکلفین سے ہے وہ احکام مکلفین کے حق میں کب ثابت ہوں گے مثال کے طور پر جیسے واجب ہے وہ واجب کب ثابت ہوگا کہ اب وہ فلا مکلف کے حق میں واجب ہو گیا یا فلا مکلف کے حق میں واجب ہونے کے لیے کون سی شرطیں ہیں کون سی شرطیں پائی جائیں تو فلا مکلف کے لیے فلا حکم واجب ہو جائے گا یا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ پائی جائیں اگر تو فلا حکم فلا مکلف کے حق میں واجب نہیں ہوگا بلکہ یہ معنی ہے یا اسی طرح سے جب مکلفین ان عامال کو کرتے ہیں جن کا ذکر احکام تقلیفیہ کے اندر آیا تو ان مکلفین کے وہ عامال جو ہیں یہ صحیح کب ہوں گے جیسے شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ فلا چیز واجب ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ایسا ایسا ہو جائے تو اب یہ چیز آپ پر واجب ہو گئی اس کے اندر فلا فلا شرطیں پائی جائیں تو یہ چیز آپ کے اوپر واجب ہے اب ہم نے اس کام کو کیا ہم نے اس کام کو کیا تو وہ کون سی علامت ہے جس کے ذریعہ سے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ کام صحیح ہے بھی یا نہیں تو شریعت نے کچھ علامتیں بنائی ہیں اور وہ علامتیں ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ فلا حکم تقلیفی اب ثابت ہو گیا یا کچھ ایسی علامتیں بنائی ہیں شرطوں کی شکل میں کہ وہ شرطیں جب پائی جائیں تو وہ احکام تقلیفیہ کا نفاظ ہو جائے گا اب وہ لاغو ہو جائیں گے اور ثابت ہو جائیں گی کچھ ایسے موانے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ احکام تقلیفیہ اب ہمارے حق میں ثابت نہیں ہیں یا ہم ان احکام پر اگر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل کب صحیح ہوگا کب غلط ہوگا یا جن احکام کا ہم کو مکلپ بنایا گیا ہے بسہ اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مکلفین بعض اوقات میں کسی خاص کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو اگر ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہمیں رخصت ہے یا نہیں اگر ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہمیں رخصت نہیں ہے ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے لئے الگ سے شریعت میں رخصت آتی ہے تو یہ ساری چیزیں علامت ہیں ان ساری چیزوں کا ہماری شریعت میں حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ جو حکم دیا گیا ہے احکام تکلیفیہ کے اندر اس حکم سے متعلق یہ علامتیں ہیں یہ اشارات ہیں ان احکام سے متعلق جن کا ذکر احکام تکلیفیہ کے اندر آیا کہ وہ احکام کب ثابت ہوں گے اور وہ احکام کب ثابت نہیں ہوں گے وہ احکام کیے گئے ہیں ان پر عمل کیا گیا ہے تو کب وہ صحیح طور سے منعقد ہوں گے یا کب منعقد نہیں ہوں گے یا وہ جو احکام تکلیفیہ ہیں ان کو بے این ہی کرنا ہے یا اس میں بعض حالات میں رخصت بھی موجود ہے تو یہ احکام وضعیہ کا مطلب ہے تو احکام وضعیہ کے اندر مکلفین کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ ان کے جو آمال ہیں ان آمال کے ثابت ہونے کے لیے یا ان آمال سے کسی چیز کے معنی ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں علامت کے طور پر ہوتی ہیں یہ احکام وضعیہ کا مطلب ہے مختصر طور سے انشاءاللہ آگے کی دروس میں احکام وضعیہ کے ہم دوسرے مسائل پر بھی انشاءاللہ بحث کریں گے جس سے بات اور بھی زیادہ کھل کر کے سامنے آئے گی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج کا درس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ علم اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما رہا ہے اسے ہمارے حق میں نفع بخش بنائے اور اسے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں باعث سعادت بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی